بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز سرزفر زی ٹیوٹر کے یوٹیوب چینل سے آپ کے سامنے انجھائیں گے کہ آپ اپنے پیسے کو بدل بدل کر خرچ کریں آپ اپنا پہلا روپیہ ایک چیز پر خرچ کریں دوسرا دوسری چیز پر خرچ کریں تو آگے جانے سے پہلے میں آپ کو یہ کلئر کر دوں کہ اس کا یوٹیلیٹو ٹوانٹی اور اس کا یوٹیلیٹو فیفٹین کیوں لکھا رہنے دنیا میں کسی بھی دو چیزوں کا یوٹیلیٹو کبھی برابر نہیں ہو سکتا کوئی سی دو چیزیں ایک ہی وقت میں آپ خریدنے کے لئے جائیں ان کا یوٹیلیٹو برابر ہو جائے ایپسولیٹلی ایمپوسیبل مثال کے طور پر آپ دودھ خریدنے جا رہے ہیں اور ساتھ میں میڈیسن میں خریدنے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس کسی ایک چیز کو خریدنے کے پیسے بچتے ہیں یا تو دودھ خریدیں یا میڈیسن خریدیں تو یقین ہے آپ فیصلہ کر لیں گے اگر آپ سبزی اور فروٹ کے لئے چاہتے ہیں تو یقین ہے کسی نہ کسی شخص کو سبزی زیادہ اچھی لگے گی سبزی تھوڑی سی زیادہ ضرور اچھی لگے گی اور فروٹ تھوڑا سا کم اچھا لگے گا کسی کو فروٹ تھوڑا سا زیادہ اچھا لگے گا سبزی کم اچھی لگے گی تو جو چیز آپ کو انتہائی معمولی فرق کے ساتھ زیادہ اچھی لگتی ہے اس کا یوٹیلٹی زیادہ ہوتا ہے دنیا کی دو چیزوں کا یوٹیلٹی برابر نہیں ہو سکتا اگر دنیا کی کسی بھی دو چیزوں کا یوٹیلٹی برابر ہو جائے تو پھر وہ دو چیزیں ہوا ہی نہیں کرتے پھر وہ ایک ہی چیز تصور ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ ایک چشمہ خریدنے جاتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہوں گی ایک گلاسز ہوں گے اور ایک فریم ہوگا اگر آپ کے پاس ایک چیز کو خریدنے کے پیسے ہیں یا تو آپ گلاسز خرید لیں یا پھر آپ فریم خرید لیں تو فیصلہ کتے آپ رات آئے مجھے سوڈنٹس کیا آپ فریم خریدیں گے اکیلے فریم سے گزارہ ہوگا آپ کا اس پر شیشے نہیں لگے ہوں گے یا پھر آپ اگر گلاسز خرید لیں گے فریم نہیں لگا ہوگا کیا آپ شیشے سے گلاسز سے کام چلا سکتے ہیں نو یا پھر اگر آپ گاڑی خرید لیں پیٹرل نہ ہو یا پھر پیٹرل ہو گاڑی نہ ہو یا پھر آپ کے پاس پین تو ہو انک نہ ہو انک ہو پین نہ ہو تو دنیا کی کوئی بھی چیزیں جو اکٹھی استعمال ہوتی ہیں وہ دو کہلائی نہیں سکتی ہیں جس طرح کہ آپ کو میں نے گلاسز کا بتایا آپ فریم اور گلاسز فریم اور شیشے دونوں ایک ہی وقت میں خریدنا چاہیں گے ان کا یوٹلیٹی وہاں برابر ہے لیکن اگر آپ گلاسز کے ساتھ ساتھ لینسز کی بات کریں گے تو یقیناً یا تو آپ کو لینسز کا یا پھر آپ کو گلاسز کا یوٹلیٹی زیادہ لگے گا تو دنیا میں دو چیزوں کا یوٹلیٹی چونکہ برابر نہیں ہو سکتا اس لئے یہاں بھی ڈیفرنس آئے گا یقیناً آپ کو اس چیز کا یوٹلیٹی زیادہ لگے گا تو جس چیز کا یوٹلیٹی زیادہ لگتا ہے اسے ہم پہلے خریدیں گے پہلا روپیہ ہم اس چیز پر خرچ کریں گے یوں یوٹلیٹی آپ کو حاصل ہوگا ٹوانٹی اب آپ دوسرا روپیہ خرچ کریں گے اگر دوسرا روپیہ یہاں خرچ کریں گے اسی چیز کی دوسری اقائی خرید کر تو یوٹلیٹی فیفٹین لیکن اگر آپ اس چیز کو خریدیں گے تو بھی یوٹلیٹی فیفٹین انسانی اقل کا تقاضی یہ ہے کہ جب یوٹلیٹی برابر ہے تو پھر وہ چیز خریدی جائے جو ہمارے پاس نہیں ہے یہ چیز ہمارے پاس ہے نہیں یہ تو آگئی ہمارے پاس ہے لہذا دوسرا روپیہ ہم چیز بی پر خریدیں گے آپ نے پہلا روپیہ اے چیز پر خرچ کیا دوسرا روپیہ آپ بی چیز پر خرچ کریں گے اور بی چیز سے یوٹلیٹی جو حاصل ہوگا ہمیں وہ فیفٹین ہوگا اب آپ کے پاس تیسرا روپیہ ہے تیسرا روپیہ یا تو یہاں خرچ کریں گے یا پھر ادھر خرچ کریں گے یہاں خرچ کریں گے یوٹلیٹی فیفٹین یہاں خرچ کریں گے یوٹیلیٹی ٹین یقین ہے آپ زیادہ یوٹیلیٹی والی چیز خریدیں گے لہذا آپ 30 روپیہ یہاں خرچ کرتے ہوئے 15 مئی یوٹیلیٹی حاصل کر لیں گے اور اب آپ کے پاس چوتھے روپیہ کی باری ہے چوتھا روپیہ یا تو یہاں خریدیں گے یوٹیلیٹی ٹین یہاں خریدیں گے یوٹیلیٹی ٹین چونکہ دونوں کا یوٹیلیٹی برابر ہے کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں لیکن انسان اکل پھر یہاں آڑے آ جائے گی وہ کہے گی وہ چیز خریدو جو کہ نہیں ہے یا کم ہے یہ تو پہلے ہی دو یونٹ ہیں ہمارے پاس اگر اس کو خریدیں گے تو یہ تین یونٹ ہو جائیں گے جبکہ اس کا صرف ایک یونٹ ہوگا لہذا ہم جس چیز کی کم ہی ہے وہ چیز خریدیں گے تو یوں اس چیز کو خریدتے ہوئے یوٹیلیٹی ٹین حاصل ہوگا آپ کے چار روپے خرچ ہوگئے پانچ روپے کی باری ہے یہاں خرچ کریں گے یوٹیلیٹی دس یہاں یوٹیلیٹی پانچ زیقیناً اس چیز کو خرچ کریں گے اس چیز پر پیسے خرچ کریں گے جس کا یوٹیلیٹی زیادہ ہے لہذا آپ پانچنا روپے اپنا یہاں خرچ کریں گے اور یوں آپ یوٹیلیٹی حاصل کریں گے اب آپ کے پاس تین روپے یہاں خرچ ہوگئے اور دو روپے یہاں خرچ ہوگئے ہم ایک روپیہ یہاں خرچ کر رہے ہیں دوسرا روپیہ یہاں خرچ کر رہے ہیں تیسرا روپیہ یہاں خرچ کر رہے ہیں چوتھا یہاں پانچوان یوں ہم پیسے بدل بدل کر خرچ کر رہے ہیں کبھی روپیہ وہاں کبھی یہاں پھر ادھر پھر ادھر پھر ادھر تو جس چیز کا utility شروع میں زیادہ تھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ہم تین unit خرید رہے ہیں یقیناً ایسا ہی ہونا چاہئے جو چیز ہمارے لئے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کی خریداری بھی زیادہ ہونی چاہیے اور جو کم امپورٹنٹ تھے جس کا یوٹیلٹی کم تھا اس کا یونٹ بھی ہم دو خرید رہے ہیں یوں زیادہ یوٹیلٹی والی چیز کو زیادہ مقدار میں کم یوٹیلٹی والی چیز کو کم مقدار میں خریدتے ہوئے ہم ٹوٹل یوٹیلٹی چیک کرتے ہیں یہاں تین آقائیاں ہم نے خریدی ہیں یہاں ٹوٹل یوٹیلٹی ہمارے پاس بن جائے گا ٹھرٹی فائیو ان تینوں کو جمع کر کے ٹوٹل یوٹیلٹی ٹوٹی فائیو ہو جائے گا ہمارے پاس اور ان دونوں کو جمع کر کے یوٹیلٹی ہمارے پاس ٹوٹی فائیو ہو جائے گا اگر ہم ان کو جمع کریں تو ہمارا ٹوٹل یوٹیلٹی جہاں وہ سیونٹی ہوتا ہے ہم سوڈنٹس دیکھ رہی ہیں کہ ہمارا سارف اگر یہ چیز خریدتا ہے تو یوٹیلٹی فیفٹی ہے ہم اسے دونوں چیزیں دے رہے ہیں یوٹیلٹی سیمنٹی اگر صارف یہ چیز خریدتا ہے تو یوٹیلٹی ٹوئنٹی فائی ہم اسے دونوں چیزیں دے رہے ہیں یوٹیلٹی سیمنٹی ایسی صورت میں ایک اور بھی پراؤلوم آئے گا اسے اگر وہ یہ چیز خرید لیتا ہے تو اس کے لیے اس کی تشنگی برقرار رہے گی اگر وہ یہ چیز خرید لیتا ہے تو اس کے لیے اس کے خواہش برقرار رہے گی ایسی صورت میں جب ہم بتا رہے ہیں اس کو تو اس کی کوئی خواہش برقرار نہیں رہے گی دونوں خواہشات پوری ہوں گی اور یہ اس وقت ممکن ہے جب خریدی جانے والی آخری چیز کا یوٹیلٹی بہم برابر ہو جائے اگر ہم گوھر سے دیکھیں تو آخری چیز سے یوٹیلٹی ٹین آخری چیز سے یوٹیلٹی ٹین یوں دونوں کا یوٹیلٹی برابر ہونے کی بنیاد پر سارف کو دونوں چیزیں برابر لگیں گی دونوں چیزیں بھی برابر لگتی ہیں پیسے بھی پانچ روپے خرچ ہوتے ہیں چیزیں بھی دونوں حاصل ہو رہی ہیں یوٹیلٹی بھی مور دین دس آئی نین سیونٹی ہو جائے گا تو اس سے زیادہ اچھی سارف کے لیے کوئی صورتحال نہیں اسی چیز کو ہم بائیگرام میں بھی لے کر چلتے ہیں تو سٹوڈنٹس امید کرتے ہیں ہم ہماری ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوں گی اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے گا اور سبسکرائب کرتے ہیں بین کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ بروقت ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور پلیز ہماری اس چینل کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اپنے دوستوں کو بتائیے گا اور اپنے قیمتی کومنٹس ہمیں ضرور بھیجئے گا آپ نے بہت کیا دکھئے گا و السلام